تو اب تک یہ ایکسپینٹ کی گئی سارے کیسز میں میں نے ایک بات غلط کی اور وہ یہ ہے کہ آپ کو ریل سٹوری نہیں بتائی دراصل میں کافی سوچ رہا تھا اس بارے میں کہ آپ کو ریل سٹوری بتاؤ یا نہ بتاؤں کہیں یہ سٹوری جاتے ڈسٹریبنگ تو نہیں ہو جائے گی پیشلی کیس میں ہم نے جس ہنوڑے والے کلر کی بات کی تھی اس کا اصلی نام ہے یو یونگ چل اس کا چہرہ دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ پیرسن کون ہے اس کے بارے میں میں آلیڈی ایکسپین کر چکا ہوں جس کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ریل سٹوری آپ کو لارچ کے دو تین منٹ میں مل جائے گی اور رہی بات پہلے اور سیکنڈ کیس کی تو اس کے بارے میں مجھے کوئی بھی انفارمیشن نہیں ملی اور اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ان کے بارے میں کسی اور کلر کو وہ کلر بتانا ایک طرح سے مسلیڈنگ ہوگا اس لیے ان کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں اور رہی بات اس کہانے کے سیریل کلر کی تو اس کی اصلی مو دکھائی اس کہانے کے آخر میں ہوگی اور اب آتے ہیں اس کہانے پر جو کہ تیسرے کیس کے ساتھ شروع ہو گئی تھی اب ایک طرف جہاں پر وہاں تھوڑے والا پیرسن شاند ہو کر کہیں پر چھپ گیا تھا تو اس کی جگہ پر سسائیڈے کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے آتا ہے ایک اور سیریل کلر لگتی ہے میرے تو دل کے دھڑکنے بڑھنے لگے تھے اس کیس کو دیکھ کر یہ بندہ مردر کرنے سے پہلے اور بعد میں اس بات کا دھیان لگتا ہے کہ کوئی بھی اسے دیکھ نہ لے صفائی کے ساتھ لوگوں کو مارنا یہ اپنا پروفیشن سمجھتا ہے اور اس لیے یہ ذرننگ کرتا ہے تاکہ اس میں اتنا سٹیمنہ ڈیویلپ ہو جائے کہ وہ لوگوں کو مار کر سین سے بھاگ سکے اور لوگوں کو مارنے کے لیے یہ استعمال کرتا ہے چاکو اور وہ بھی ایک کیمپنگ نائف اور سپیشلی یہ ٹارگٹ کرتا ہے صرف وومنز کو اس کے لوگوں کو مارنے کا ریزن جب آپ جانیں گے تو آپ کو ڈر لگنے لگے گا آپ کے آس پاس رہنے والے لوگوں سے ابھی کے لیے یہ ایک لڑکی کو مار کر بھاگ جاتا ہے اور صرف اس کا چہرہ دیکھتا ہے اسے مارتے وقت جس کا بھی ریزن میں آپ کو آگے بتاؤں گا اس کے پکڑے جانے پر اس کہانی کے ساتھ وہاں تھوڑے والا کیس بھی کافی ادھا علشتا ہے اس لیے یہ تھوڑا سا خبرہ جاتا ہے کہ اس کے علاقے میں ایک اور سریل کیلر ہے جو کہ لوگوں کو مار رہا ہے اور اس لیے شاید وہ اسے ایک کامپٹیشن کی طرح دیکھتا ہے اور اگلی رات یہ پھر سے نکلتا ہے شکار پر یہ کیلر پہلے سے یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ وہ کس کو مارے گا یہ بس اندھیری گلیوں میں گھومتا ہے اور جو بھی لیڈی اکیلی دیکھ جائے اس کے پیشی کے لگ جاتا ہے اسے مارنے اور یہاں پر اب وہ کہانے میں پیشے پڑا ہوتا ہے ہائیونگ کی موم کا جو کہ سب یہ لینے گئی ہوتی ہے مارکٹ اور جیسے ہی وہ سنسان علاقے سے جاتی ہے اپنے گھر کے لیے وہ پرسن بھی آتا ہے اسے فالو کرتے ہوئے اب ایک طرف جہاں پر ہائیونگ اپنی موم کو کال کر رہا ہوتا ہے تو وہی وہ کلر کسی لیڈی کو مار رہا ہوتا ہے اور وہ بھی روشنی کے اجالے میں ساتھ ہی وہ اسے درد میں ترپتا ہوا دیکھ کر ہستا بھی ہے جو کہ یہ گاڑی کے آنے پر بھاگ جاتا ہے وہاں سے تو وہی ہائیونگ کال پھر کال کیے جا رہا ہوتا ہے اپنے موم کو جو کہ تھوڑی دیر بعد صحیح سلامت اپنے گھر واپس بھی آ جاتی ہے منس کی وہ وومن کوئی اور تھی نہ کی ہائیونگ کی موم دراصل آج ہائیونگ کی ڈیڈ کی برسی ہوتی ہے اور اسی کے شاپنگ کے لیے یہ باہر گئی تھی تو وہاں وہ کلر گھر آ کر اپنے سمانوں کو کبڑ میں ڈالتا ہے اور پھر چین کی نیند سو جاتا ہے جیسے کہ اس نے آج کا کام پوری سٹسٹریکشن کے ساتھ پورا کیا اب ایم یونگ شہر میں دو کسیز ہو چکے ہوتے ہیں اس کیس کو ملا کر اور اس لیے انہیں بھی بتایا جاتا ہے اس کیس کے بارے میں جو کہ آلریڈی اس ہتھوڑے والے کیس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کیس کو بھی اسی کلر کا کام سمجھ کر یہ اس کیس کے بارے میں بھی انفارمیشن نکالنے لگتے ہیں بٹ اس پرسن کا مارنے کا طریقہ چاکو سے ہوتا ہے اور وہ بھی ایک کیمپنگ نائف کا جس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور سیم اسی کیس کے بارے میں یہ لوگ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اس ہتھوڑے والے کیلر نے اپنا طریقہ تو نہیں بدل دیا کیونکہ وہ پرسن بھی لوگوں کو مارنے کے بعد ان کا سمان یا کیس چھوٹا کر نہیں بھاگتا اور اس لئے یون اس کیس کو بھی لینے کے بات کرتی ہے سپیشلی ہائیوں کے دیئے ہوئے ریپورٹ کے بیس پر کہ وہ کیلر اپنا طریقہ بدل سکتا ہے اور اس لئے یہ اس شہر میں جا کر ان سائز کو دیکھنے لگتے ہیں کہ کہیں سے اگر انہیں کوئی آئی وٹنس مل جائے اور ایک پرسن ان کے ہاتھ لگتا بھی ہے جو کہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ پرسن ایک لیڈی کو مار رہا تھا اور وہ بھی ٹھیک کھمبے کے روشنی کے نیچے اور جب وہ چلایا تو وہ وہاں سے تیجی سے بھاگ گیا اور سیمی طرح کے بیان انہیں باقی کے آئی وٹنس سے بھی ملتے ہیں اور اس لئے میں یہاں پر ڈیٹیلز پر نہیں آؤں گا کیونکہ یہ لوگ ہاتھوڑے والے کیس میں ملے ایویڈنسز کو اس کیس کے ساتھ رکھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ کیس کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کیس سے بٹ پھر بھی سیملر کیسی کے بیس پر ہائیوں کہتا ہے کہ اگر وہ وہی کلر ہے تو وہ جلدی اپنا ویپن پھر سے چینج کرے گا اور ایکزیکلی اب وہ کلر ایسا ہی کر رہا ہوتا ہے اور کیمپنگ نائف کے جگہ اب وہ یوز کرتا ہے کیچن نائف تاکہ لوگوں کو مارنے پر وہ صرف غائل نہ ہو بلکہ ان کی موت بھی ہو تو وہی یہ لوگ وکٹمز کے ذریعے اس کا سکیچ بنواتے ہیں تاکہ یہ لوگ اسے آسانی سے ڈھونڈ سکے اور سم اسی کی سکیچ یہ لوگ رائیم نیٹ کو بھی دیتے ہیں جو کہ اسے وہ ہاتھوڑے والا کیلر سمجھ رہے ہوتے ہیں ایٹلیس ابھی کے لیے ابھی کے لیے انہیں کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں جیسے کہ وہ کیلر لوگوں کو اجالی میں لے جا کر مارتا ہے جیسے کہ بجلی کے کھمبے کے نیچے پر یہ لوگ یہ بات سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کیلر خود کا چہرہ کیوں دکھائے گا کیونکہ موسلی کیلر ایسا نہیں کرتے کوئی بھی کیلر اپنا چہرہ نہیں دکھاتا نہیں تو بے وجہ ہی ان کی مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں اور کچھ دنوں بعد وہ کیلر ایک اور لڑکی کو مارتا ہے اور اس بارے وہ یوز کرتا ہے کیچن نائف کا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور سنس کی آس پاس کوئی سیزی ڈی وی کیمرہ پہ نہیں ہوتا اس کی اگنس کوئی ثبوت پہ نہیں ملتا اور اس لیے بڑھتے ہوئے معاملوں کو دیکھ کر پارک اور اندھری گلیوں میں کیمراز لگائے جاتے ہیں گورمنٹ کے دوارہ اور جلدی ہی اس کیس کے لیے بھی ہائیونگ اپنی ریپورٹ دیتا ہے جو کہ اسے ایک دوسرے سیرر کلر کا کام مانتا ہے جسے کرائیم یونیٹ آبی پریشان ہو جاتی ہے ایک طرح تو یہ لوگ ابھی تک وہاں تھوڑے والے سیرر کلر کو نہیں پکڑ پائے ہوتے اور اوپر سے ایک دوسرا سیرر کلر اور سپیشلی اسی بات کو دربانے کے لیے یہ اس کی سکیچ میڈیا میں نہیں دیتے تاکہ دو دو سیرر کلر کی بات سن کر لوگوں میں ڈر کا ماحول نہ بن جائے بٹ وہ اس بات کو اگنور بھی نہیں کرتے اور خود ہاتھ میں سکیچ لے کر اس علاقے میں پوشتاج کرنے لگتے ہیں کہ اگر کسی نے اس پرسن کو دیکھا ہو اور کچھ ٹائم کے بعد ان کے ہاتھ وہاں تھوڑے والا کلر لگ جاتا ہے جسی یہ اسی میں بیزی ہو جاتے ہیں جس میں سے ایک مرڈر کو بھی جب وہ کلر خود کے سر لیتا ہے کہ اسی نے اسے مارا ہے تو یہ گسے میں آگ بابولا ہو کر ایک اور مرڈر کرتا ہے اور اس بارے تو وہ گھر میں آگ بھی لگاتا ہے تاکہ سب کو بدت چل جائے کہ کوئی اور ہی پرسن اس علاقے میں لوگوں کو مار رہا ہے نہ کہ وہاں تھوڑے والا کلر اور اس کیس پر آنے سے پہلے یونگ چل کی کیس کو پوری طرح سے کلوز کیا جاتا ہے جس میں پولیس کیلہ پرواہے کے لیے چیف کیم بانگ سکھ کو درخواست کیا جاتا ہے جو کہ ایک طرح سے جروری بھی تھا کیونکہ اس کا بیہیوئر سبھی لوگوں کی مسئیبتیں بڑھا رہے تھیں اب ایک طرف جہاں پر انیلیسز ٹیم کا سٹینڈرڈ ہائی ہو چکا ہوتا ہے تو وہیں اس کرمینل کا سنگ بھی ایک الگی لیول پر ہوتا ہے کیونکہ یہ نئے نئے ویپنز کو ٹرائے کرنے لگتا ہے جس سے پولیس اور پھر کنفیوز ہو جاتی ہے کہ یہ سب صرف ایک ہی پرسن کر رہا ہے یا پھر کوئی اور پھر اس علاقے میں لوگوں کو مار رہا ہے یہاں تک کی ہائیوں کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے اس کیس کو لے کر اور سنز کی انیلیسٹ ٹیم اتنی امپورٹن رول پلے کر رہی ہوتی ہے جانگ فو کے فرین ان سب کا انٹرویو کرنے کے لیے آتی ہے لائک وہ کرمینل کو کیسے سمجھتے ہیں اور انہیں پکڑنے کے لیے پلان کیسے بناتے ہیں اور اس کی اس ریپورٹ کی وجہ سے یہ لوگ تو اور فی فیمس ہو جاتے ہیں اور انہیں کالز پر کال آنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہیں یہ بندہ چوئے کے لکھے ہوئے پوشت کو دیکھ کر جلنے لگتا ہے اور اس لئے یہ بھی ایک پوشت لکھتا ہے جس میں وہ ہائیوں کا فوٹو بھی لگا دیتا ہے جو کہ ایک طرح سے پرولم والی بات ہوتی ہے کیونکہ اس طرح سے ہائیوں کے پہچان سب کو پتہ چل جاتی ہے ساتھ اس کلر کو بھی جو کہ جب پڑتا ہے کہ یونگ چل والے مامنے کو بھی یہی ہینڈل کر رہا تھا تو وہ اس کی فوٹو اپنے گھر میں جا کر لگا دیتا ہے تاکہ وہ اسے ہر دن دیکھ سکے اور سینس کی اب یہ پوری طرح سے اس کیس کو ہینڈل کرنے لگتے ہیں یہی بھی جاتے ہیں ان مرڈر سائٹس پر کہ اس کلر نے انہیں وہی پر ہی کیوں مارا جسے سٹارٹ میں تو انہیں کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کلر انہیں مارتے وقت اپنا چہرہ کیوں دکھائے گا بہت بعد میں انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ خود کا چہرہ نہیں بلکہ ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا ان کے ایکسپریشنز اور اس لیے اس نے ان سب پر آگے سے وار کیا تاکہ وہ سب کا ایکسپریشنز دیکھ سکے کہ وہ درد میں کیسے ریاک کرتے ہیں ساتھ ہی جس علاقے میں وہ مرڈرس ہو رہی ہوتی ہے وہ جگہ میٹرو کے آس پاس ہوتی ہے مطلب کہ وہ پرسن میٹرو سے آنا جانا کر رہا ہوگا لوگوں کو مارنے کے لیے اور سنز کی وہ صرف وومن پر ہی اٹیک کر رہا ہوتا ہے اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں وہ پرسن درپوک بھی ہوگا جسے لوگوں سے گھلنا ملنا پسند نہیں بٹ مرڈر کرتے وقت انہیں بہت ہی مت آ جاتی ہے میں بھی کیونکہ وہ انہیں ترپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اور ایسی ہی اور بہت سارے باتیں لے کر یہ اپنی ریپورٹ دیتا ہے یوں کو تاکہ وہ کرائیم انٹ کے ساتھ اسے شیئر کر سکے ساتھی ہائیوں اس کرمینر کو سمجھنے کے لیے کچھ ویپنز کی سٹیڈی بھی کرنے لگتا ہے تاکہ وہ جان سکے کہ وہ کلر کس طرح کے اوجاروں کو اپنا ہتھیار بنا سکتا ہے جس سے اس کا بیہیوئر بھی کافی ڈیڈلی ہو جاتا ہے یہاں تک کہ تو یہ کئی بار ان مردر سائٹوز پر جاتا ہے تاکہ یہ جان سکے کہ اس کلر نے انہیں مانا کیسے ہوگا جس سے لوگ تو اس کے بارے میں ہمیں کمپرین کر دیتے ہیں کہ ایک انجان پرسن ان کے گھروں کے آس پاس گھوم رہا ہے اس لئے کیپٹن یونگ سوپ اسے سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ وہ اس کیس کو صرف آفیس تک ہی رکھے اس کی بھی پرسنل لائف ہے اس کی مام اس کے لیے چنتہ کرتی ہے اور ایسی ہی وہ بہت ساری باتیں کرتا ہے اس سے سمجھانے کے لیے تاکہ وہ خود اس کیس کو لے کر پاگل نہ ہو جائے اور سپیشلی وہ اسے یہ کہتا ہے کہ وہ اس کیس کو پرسنلی نہ لے اس کیلر کو پکڑنے کے چکر میں کہیں وہ خود ایک کیلر نہ بن جائے بٹ اسے تو کسی بھی حال میں اسے پکڑنا ہوتا ہے اس لئے یہ بھی میٹرو سے ٹرائول کرتا ہے ان علاقوں میں اور کلہاری لے کر گھومنے لگتا ہے اندھیری گلیوں میں جسے دیکھ کر ایک لیڈی تو بوری طرح سے ڈھ جاتی ہے اور یہ سب وہ اس لئے کرتا ہے تاکہ یہ اس کیلر کو پوری طرح سے سمجھ سکے اور یہ سب کر اسے ایک بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ لوگوں کو مارنا اتنا آسان نہیں لوگ ڈر کر چلا کر بھاگنے لگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو شاید اس کیلر سے لڑنے کے لیے بھی آگے آتے ہوں گے اور اس لئے شاید اس نے وومنز کو مارنے کے لیے آگے پڑتا ہوگا تاکہ وومنز سے انہیں لڑنا نہ پڑے اور اگر وہ لڑے بھی تو وہ آسانی سے جت جائے تو وہیں اس کیلر کو بھی یہی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے ٹارگٹ ڈھونے میں اور اس لئے وہ کسی کی سکوڑی چرا کر وہاں سے گنپو شہر کی اور جاتا ہے اور وہاں پر بھی وہ ایک وومن کو مار ڈالتا ہے بات اس بارے وہ یہ سب دن کے اجالے میں کرتا ہے مطلب کی وہ کرنیل اب شرمیلا نہیں رہا اور بینہ ججک کے وہ لوگوں کو مار رہا ہے جس کے بارے میں بھی انہیں ہی ریپورٹ کی جاتی ہے جس میں سے جب انہیں اس کا سکیچ ملتا ہے تو وہ پرسن وہی ہوتا ہے مطلب کیا وہ پرسن صرف سٹیشن کی آس پاس ہی نہیں بلکہ دور علاقوں میں بھی لوگوں کو مار رہا ہے میں بھی اس نے یہ سب کچھ گھر جاتے وقت کیا ہوگا اور اس لئے اسے پھر سے سمجھنے کے لیے یہ لوگ ہجاروں کیسز کو دیکھتے ہیں جو کہ سیم ہی طرح سے سملر ہوتی ہیں بٹھائیوں اسے سمجھنے کے لیے بہت آگے تک جاتا ہے جیسے کہ نائف لے کر گھومنا جس کے لیے اسے ڈان بھی پڑتی ہے اپنے سینئر سے بٹھ یہ رکھنے کا نام نہیں لیتا اور نائف لے کر نکل جاتا ہے اسے علاقے میں پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہتا ہے بٹھ ایک سکنے کے لیے تو لگتا ہے کہ یہ کسی کو مار ہی دے گا اور یہی ڈر کیپٹن یونگ سک کو بھی ہوتا ہے یہ اسے سلاحہ دیتا ہے ٹھیک سے سونے کی ٹھیک سے کھانے کی تاکہ وہ اس کیس کو سالف کرنے میں پاگل نہ ہو جائے تو وہیں وہ کلر اب ایک اور ہاتھیار بدلتا ہے اور وہ مرڈر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے لوہے کے پائپ کا جس کا استعمال کر کے وہ ایک لیڈی کو بوری طرح سے مار ڈالتا ہے اور اس کے بعد وہ اس گھر میں آنگ لگا دیتا ہے میبی آنگ لگانا اس کے سنک کا کوئی حصہ ہو کیونکہ یونگ چلنے تو آنگ ثبوت مٹانے کے لیے لگائے تھے اس گھر میں بیٹھ یہ آگ کو جلتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور یہاں پر اب ہائیونگ اس کیس کو ایک آفیسر کی طرح نہیں بلکہ ایک کرمینل کی طرح دیکھتا ہے کہ اگر وہ کرمینل ہوتا تو وہ کیا کرتا اور کس کو سب سے پہلے مارتا اور باقی ساری چیزیں جو کہ سچ میں ایک درانے والی بات ہوتی ہے اور سنس کی یہ مرڈر کسی اور علاقے میں ہو رہی ہوتی ہے انیلیس ٹیم کو بھی اس علاقے کے تھانے میں بھیڑے جاتا ہے تاکہ وہ اپنی ریپورٹ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکے جو کہ اگزیکلی ویسا ہی بیہیف کرتے ہیں جسے کہ کرائم یونٹ نے پہلے اپیسوڈ میں کی تھی اور کوئی بھی ہائیوں کی باتوں کو ٹھیک سے سنتا نہیں بٹ اب تک انیلیس ٹیم کی ایک پہچان بن چکی ہوتی ہے اس لیے انہیں ہائیوں کی بات ماننے ہی پڑتی ہے ساتھ ہی ان کے ساتھ کرائم یونٹ کے کچھ میمبرز بھی ہوتے ہیں جس سے ان کا پکش اور بھی مجبوث ہو جاتا ہے اور اس لیے یہ تیس پیس سال کے ایک ایسے آدمی کو ڈھوننے لگتے ہیں جو کہ گنجا ہو اور سپیشلی اس کیچ سے میل کھاتا ہو تو وہاں وہ کلر ایک بار پھر سے شکار پر نکلتا ہے اور اس بارے وہ گھر میں کھڑکے سے انٹر کرتا ہے مرڈر کرنے کے لیے جہاں پر جب یہ جاتا ہے تو اسے ایک کمرے میں ایک میل پرسن دکھائے دیتا ہے اور اس لیے وہ اسے نہیں مارتا اور وہاں سے جاتا ہے وہ ایک دوسرے کمرے میں جہاں پر بھی ایک میل پرسن ہی ہوتا ہے اور سنس کی یہ آدمیوں کو نہیں مارتا وہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں مارتا اور وہاں سے جانے سے پہلے وہ کچھ رانے کی کوشش بھی کرتا ہے جسے دیکھ لیتا ہے ایک پرسن جسے تھوڑی بہت ہاتھ پائی ہوتی ہے ان کے بیچ اور آواز کو سن کر اس کا ڈیٹ بھی آ جاتا ہے مدد کے لیے جو کہ بلاتے ہیں پولس کو اور وہ کرمینل پکڑا جاتا ہے یہاں پر لیکن سٹارٹ میں یہ لوگ سی بھی سے چوری کا معاملہ سمجھتے ہیں اور اس کا مجاگ بھی اڑاتے ہیں کہ وہ بے بجاہی پکڑا گیا کیونکہ چوری کے نام پر اس نے صرف دس رپے چرائے ہوتے ہیں بٹ اگلی دن جب بات انہیں بتایا جاتی ہے تو بہت کچھ کچھ ہوتی ہے دونوں ایتھانوں کے بیچ کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اسے پکڑا ہے اس لیے وہ کرمینل ان کا تو وہی یہ لوگ پوشتاج کے لیے اسے لے گا جانے کے بات کرتے ہیں کہ اس کیس کو وہ لوگ دیکھتے آیا ہے سٹارٹ سے جس سے ان سب کو شاند کرنے کے لیے آنا پڑتا ہے ایس بی کو جو کہ سب سے پہلے انیلسٹ ٹیم کو اندر جانے دینے کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد سب کو موقع ملے گا اور سنز کی بات صرف پوشتاج کی ہوتی ہے اور وہ بھی انہی کے تھانے میں رہتے ہوئے یہ سب بھی جیدہ ویرود نہیں کرتے اور اگلی اپیسور پوری طرح سے اس کرمینل کے مائنسٹ کو سمجھنے کی ہوتی ہے کہ اس نے یہ سارے مرڈرز کس بات کیلئے کیے بہت جیسے ہی ہائیونگ اسے پوشتاج کرنے کے لیے آتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پرسن ڈیفرنٹ ہے اور یہ اتنی آسانی سے اسے سچ نہیں بتائے گا اور اس لیے یہ اسے دوسرے طریقے سے پوشتاج کرتا ہے جیسے کہ یہ سچ میں اس کی ہر ایک بات کو سننا اور سمجھنا چاہتا ہو جس میں سے یہ سٹارٹ میں تو یونگ چل کو جھوٹا کہتا ہے کہ وہ اس کے کام کا شرے لے رہا تھا پر جب یہی بات اسے ایکسپین کرنے کے لیے کہی جاتی ہے کہ کیسے تو وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتا سانتھ یہ سٹارٹ میں کسی بھی طرح کے مرڈر کی بات کو نہیں مانتا اور صرف چوری کی بات کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ وہ صرف چوری کرنے کے لیے گئے تھا اس کا نصیب خراب تھا اس لئے وہ پکڑا گیا ہائیونگ یہاں پر یہ بات بہت اچھے سے جانتا ہوتا ہے کہ یہ پرسن کچھ بھی اسے ایسا نہیں بتائے گا جو کہ اس کی کام آئے اور اس لئے یہ اس کے سامنے یونگ چل کی برائے کرنے لگتا ہے جسے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ پرسن ایک نمبر کا جھوٹا تھا ایون کی یہ ایکسائیٹڈ ہو کر اس کے کرائمز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے بھر جب یہ آفیسر اس کا ریزن پوچھتا ہے تو یہ چپ ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہتا ایس لائک کی ہائیونگ اگر اسے کچھ بھی ڈائیٹلی پوچھتا تو وہ اس کا جواب نہیں دیتا بھر ان ڈائیٹلی پوچھنے پر وہ خود بہ خود سب کچھ بتانے لگ جاتا ہے اس لئے یہ اسے اپنے باتوں میں لپیٹنا چالو کرتا ہے اسے اسی کی بنائے ہوئے جھوٹ میں اُلجھا کر کیونکہ یہ بندہ دماغ سے اتنا چلاک ہوتا ہے کہ وہ چوری کے علاوہ کسی اور ٹاپک پر آہ نہیں رہا ہوتا اس لئے ہائیونگ اس سے پوچھتا ہے کہ تم امیر علاقوں کو چھوڑ کر گریب علاقوں میں چوری کرنے کے لئے کیوں گئے جس کا آنسر اس کے پاس ریڈی میٹ ایویلیبل ہوتا ہے کہ امیر لوگ اپنے گھروں میں کیمراز لگاتے ہیں اور وہ آسانی سے پکڑا جاتا اس لئے اس لئے ہائیونگ انگلی سوال کو گول مول کر کے نہیں بلکہ سیدھا میں پوچھتا ہے کہ تم نے آنکھ کیوں لگائے تھی جسے سن کر یہ ڈر تو جاتا ہے برنس کا جواب نہیں دیتا اس لئے ہائیونگ اس سے اس کے پیشلے کریمز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے جب وہ ایک لڑکی کا ریپ کر کے جیل کیا تھا اور انٹینشنلی کہتا ہے کہ اس کے لئے جیل میں رکنا آسان نہیں ہوا ہوگا انجان اجنبیوں کے بیچ میں رہنا اور وہ بھی ایک ہی کمرے میں بہت مشکل ہے جس کے لئے جب یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں کیسے بتا تو یہ خود کو اس کی ایسے بتاتا ہے کہ وہ شان تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کچھ کیا نہیں ہوگا لوگ بہت غلط سوچتے ہیں اس کے بارے میں اور یہ سب سن کر پتہ نہیں اسے کیا ہوتا ہے بہت اچانک سے یہ بدل جاتا ہے جیسے کہ کسی نے اس کا سوچ آن کر دیا ہو اور یہ سب کچھ بتانے لگتا ہے کہ کس طرح سے اس کا شوشن کیا گیا اور اس کے کرمینل بننے کی اصلی وجہ یہاں سے شروع ہوتی ہے دراصل جب یہ سکول میں تھا تو اس کا شوشن کیا گیا اور وہ بھی اسی کے پڑوسی کے دوارہ جو کہ اسے جنگل میں لے جا کر اس کا ریپ کیا اور جب وہ جیل میں تھا تو وہاں پر بھی اس کے ساتھ وہیں سب کچھ کیا گیا اس کے شان سبھاؤ کا مجاک اڑایا گیا اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اور ایسی ہے وہ اور بہت ساری باتیں بتا کر ایموشن ہو جاتا ہے اس لئے ہائیونگ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تاکہ وہ اس کا وشواہ جت سکے اور اسی کہتا ہے کہ اگر وہ پولیس کے سارے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دے تو وہ اسے پھر سے ملے گا یہاں تک کہ وہ تو اسے اپنا رمال تک دے دیتا ہے تاکہ اس کی امید اور پھر پر جائے جس کی وجہ سے یہ قبول کر لیتا ہے کہ وہ لوگوں کو مارتا ہے بر اسے خود یہ بات پتا نہیں ہوتی کہ اس نے اب تک کتنے لوگوں کو مارا کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان جرم کو بھی قبول کر لے جو کہ اس نے کی ہی نہیں تو وہی یہ لوگ اس کی گھر جا کر چھاند بین کرنے لگتے ہیں جہاں پر انہیں ہائیونگ کی فوٹو ملتی ہے اس کے دیوار پر اس لئے ہائیونگ کو بھی وہی پر بلایا جاتا ہے تاکہ وہ سارا سن دیکھ سکے ساتھ ہی انہیں وہی پر اس کرمیل کے جوتے بھی دکھائے دیتے ہیں جو کہ اس پرسر نے پوری طرح سے سینڈ پیپر سے گھس دیئے ہوتے ہیں تاکہ اس کے چھاپ نہ پر جائے مرڈر سائٹس پر اور اس لئے صرف سٹارٹ کے کچھ سائٹس پر اس کے نشان ملتے ہیں باقی کے مرڈر سائٹس پر نہیں تو وہی پولیس اسے ان جگھاؤں پر لے کر جاتی ہے جہاں پر اس نے ان وکٹمز کو مارا تھا اور یہ سن کی تو پتلے کو بھی اسے سنک کے ساتھ مارنے لگتا ہے جیسے کہ اسے یہ سب کچھ کرنے میں مجھا آ رہا ہو ایون کی یہ تو لوگوں کو بھی مارنے کی کوشش کرتا ہے اور انہیں روتا چلاتا ہوا دیکھ کر ہستا بھی ہے اور جب پولیس کا سارا کام فنش ہو جاتا ہے تو اس کیس کو فانلی صوبہ جاتا ہے انیلیسس ٹیم کو جس میں سے صرف ہائی جاؤں گے جاتا ہے اس سے بات کرنے کے لیے کیونکہ باقی سب لوگوں میں اتنی حمد نہیں ہوتی کہ وہ اس کی باتوں کو سن کر اپنے گستے کو کنٹرول کر پائیں جس میں سے یہ سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ جب اس کا پروڈوسی اسے جنگل میں لے کر گیا تو اس نے اس کے ساتھ کیا کیا جس کیلئے یہ کہتا ہے کہ اس نے اس کے ہاتھ پیر باندھے اور وہ پھر جوتوں کے لیسے سے اور یہی بات سن کر ہائیونگ کیامرہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اپنے ٹیم کو تاکہ وہ اسی کیس کے بارے میں ڈھونڈ سکے دراصل یہ صرف یہ بات کنفرم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کہانی اسے کی ہے یا پھر کسی اور کی کہانی کو اپنی کہانی بتا کر اسے سنا رہا ہے اور جب تک اس کے ٹیم اس بات کا پتہ لگاتی تب تک ہائیونگ اسے دوسرے سوال پوچھتا ہے بٹ یہ پیرسن صرف یہی کہانی سناتا جاتا ہے کہ نہ صرف اس کے پروڈوسی نے بلکہ اس کے دوسرے پروڈوسی نے تو اس کے ساتھ یہ دو بار کیا اور جب وہ آرمی میں تھا تو وہاں پر بھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا اور یہ ساری باتیں اس نے کسی کو شرم کی وجہ سے نہیں بتائی ساتھ ہی اس کا کوئی دوست بھی نہیں ہوتا اس کے حساب سے جو کوئی بھی اس کا دوست بنا اس نے صرف اس کا استعمال کیا یا پھر اس کی پٹائے کی ایون کی سکول میں بھی اس کے ساتھ جاستی ہوئی اسے ایک ڈرہ سیما شرنٹ مان کر باقی سارے سٹوڈنٹس اس کا مچاک اڑایا کرتے تھے اور ان ساری باتوں کا ویس فورٹ اب جا کر ہوا ہے یہ پوری جندگی جس گستے کو دباتا آ رہا تھا اسے یہ باہر نکال رہا ہوتا ہے لوگوں کو مار کر اور یہ ساری باتیں تو صرف اس کی کہانی ہوتی ہے کہ وہ ایک کرمینل کیسے بنا ابھی تو اس نے کرائمز کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیسے ان لوگوں کو مارتا تھا اور اس کی کہانی سن کر دل کے دھڑکنے بڑھ جاتی ہیں گھنڈن سے ہونے لگتی ہے اس کے چہرے کے ایکسپریشن کو دیکھ کر جیسے کہ یہ کہتا ہے کہ وہ جادہ اس لیے جندہ رہنا چاہتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو مار سکے اور اس لیے وہ ڈسپلین میں رہ کر ایکسرسائز کرتا ہے تاکہ وہ کبھی بھی مار نہ ہو اور وہ ہر ایک مدر کو کرنے کے لیے سٹرکٹ رول فالو کرتا ہے لیکس سمانوں کو نہ چھرانا وکٹمز کے ساتھ ریب نہ کرنا تاکہ کوئی بھی ثبوت چھوٹ نہ جائے اور یہ صرف وہ مجھے کے لیے کرتا ہے لوگوں کو مارنا ان کے پیٹ میں چاپوں گھوسانا انہیں تڑپتا ہوا دیکھنا ان کے ایکسپریشن کو بدلتا ہوا دیکھنا پیٹ پنا چھوڑ سکتا ہے بڑھ لوگوں کو مارنا وہ بلکل بنے چھوڑ سکتا اور کہتا ہے کہ جب ہی وہ کسی کو جیدہ دنوں تک نہیں مارتا تو اسے گھٹن سی ہونے لگتی اسے ترپ سی ہونے لگتی لوگوں کو مارنے کی تو وہیں جنگو انہیں ایک ایسے کیس کے بارے میں بتاتا ہے جس میں ایک دس سال کے لرکے کو جنگل میں لے جا کر اس کا ریپ کیا گیا اور اس کے بھی ہاتھ پر کو باندھے گئے تھے جودوں کے لیسز سے جسے این میں مار دیا گیا اس کا غلط دبا کر اور سندھ کی وہ کیس انسالٹ ہوتی ہے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کیس کو بھی اسی کرنمل نے کیا ہوگا اور اس لیے ہائیوں کیس کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کہ جب اندر جا کر اسے پوچھتا ہے کہ دو سال پہلے کیا اس نے اس لڑکے کو جنگل میں لے جا کر مارا تھا تو یہ قبول کرتا ہے کہ ہاں اس نے یہ سب کچھ کیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ بچپن میں کیا گیا تھا اور اسی طرح سے وہ اور بھی ڈیٹیل دینے لگتا ہے ہر ایک مرڈر کے بارے میں اور اس کی ڈیٹیل اتنی خوفناک ہوتے جاتی ہے کہ ہائیوں کا دم گھٹنے لگتا ہے اور باقی سارے لوگ تو آلریڈی کوٹ کر چکے ہوتے ہیں یہ سب کچھ دیکھنا اس لیے یہ بھی یہاں سے نکل کر چلا جاتا ہے اور اپنا گصہ نکالتا ہے اس ریپورٹر پر جس نے اس کی فوڈو چھاپی تھی اکبار میں بڑی سے مارنے کا ریزن یہ نہیں ہوتا کہ اس نے اس کی فوڈو چھاپی تھی بلکہ یہ الٹی سی دبادے کر رہا ہوتا ہے وکٹمز کے فیملی کو لے کر اور اس لیے یہ اس کی جم کر پٹائے گرتا ہے باتروم کے اندر اور اس کے بعد وہ شانت ہونے کے لیے جاتا ہے چلڈرنز پارگ میں تاکہ وہ بچوں کو کھیلتا ہنستہ دے کر یہ سب کچھ بھولا سکے بات یہ سارے باتیں اس کی دماغ سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی اور سیم ہی وجہ سے اس کی ایکسیڈن بھی ہو جاتی ہے جب وہ گھر آنے لگتا ہے اپنی کار سے اور یہ کیس یہی پر ہو جاتی ہے کلوز اور اس اپیسوڈ کی ختم ہوتے ہوتے ایک اور سیلیر کیرے کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے جس کا اصلی نام ہے کانگ ہاؤسن اور اس کہانی کو میں آخری کہانی کے طور پر ایکسپلین کروں گا اگلے ویڈیو میں ابھی کے لیے اس کیس کے اصلی کلوز کے بارے میں ڈان لیتے ہیں جس کا نام ہے جیونگ نام گیو اس نے کرائم کرنا شروع کیا تھا دوہجار چار میں جو کہ سٹارٹ ہوئے تھے کیڈناپنگ اور ریپنگ سے اور اس کے بعد اس نے چودہ لوگوں کو اپنا وکٹم بنایا اور وہ بھی دو سال کے اندر جس میں سے یہ پکڑا گیا چھبیس سپریل دوہجار چھے میں جب یہ ایک گھر میں خوشا اور دو آدمیوں کے ساتھ اس کی ہاتھ پائے ہوئی اور اس کے سارے کرائمز کے لیے اسے دوہجار ساتھ میں موت کی سرے سنائے گئے بہت جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ساؤتھ کوریا میں یہ قانون تو ہے بہت کسی کو فاسے پر لٹکایا ہے نہیں جاتا اس لئے یہ پوری جندگی جیل میں ہی سٹھتا بہت اس پرسن کو یہ بات منجور نہ تھی اور اس نے دوہجار نو میں جیل کے اندر ہی سوسائٹ کر لی ایک پلاسٹک بیک کو فاسی کا فندہ بنا کر اس کی ساری کرائم آپ ون بائی ون پڑھ سکتے ہیں وکی پیڈیا پر جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں آج کر دوں گا یہ پوری سٹوری چار گھنٹے کی ہے اور وہ بھی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کہ سچ میں آپ کی سانسے اکھڑنے لگتی ہے ہاری کرائم کو ڈیٹیل میں جان کر and I hope you guys enjoying this series subscribe for more and have a great day ahead